نمسکار ہم ارشتیس گھر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشیس تری پارٹھی آپ کے ساتھ اور شروعات کریں گے اس وقت کے ہم خبر سے بھیلائی سے ایک بڑی خبر دلی پبلک سکول رسالی کا پیرنٹس نے گھراب کیا دراصل سکول میں ایک بچی کے ساتھ اشلیل حرکت کیے جانے کا عارف ہے اور آپ پربندن پر عارف یہ ہے کہ یہ اس پورے معاملے کو دبا دینا چاہتے تھے اور آپ کو بتا دیں کہ بڑی سنکھا میں پولیس بل وہاں پر تینات کیا گیا ہے ہزاروں کی سنکھا میں پیرنٹس یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اب بھاوکوں نے جم کر ویرود پردرشن کیا اس بات کو لے کر اور پربندن کے خلاف اب بھاوک غصے میں ہیں بھیلائی کے دلی پبلک سکول کا یہ پورا معاملہ جہاں ایک بچی کے ساتھ غلط حرکت ہوئی ہے اور اس غلط حرکت کو سکول پربندن دبانے کے پریاس میں تھا اور سکول میں بچی کے ساتھ اشلیل حرکت کیے جانے کا عارف ہے پربندن پر معاملہ دبانے کا عارف ہے بڑی سنکھا میں پولیس بل تینات ہے اور ہزاروں کی سنکھا میں پیرنٹس وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اب بھاوکوں نے جم کر پردرشن کیا پربندن کے خلاف اب بھاوکوں میں آکروش ہے غصہ ہے اور یہ جو پورا گھٹ نکرم ہے اس سے جوڑی جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں اور مطلیش ہمارے سیوگی درگ سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے بات کریں گے مطلیش اب بھاوکوں کی کیا مانگ ہے بھی اس پورے معاملے میں کاروائی ہو اور جو بھی اس میں دوسری ہو اس کے خلاف میں کڑی سی کڑی کاروائی کی جائے یہ پورا معاملہ ایک بچی کے ساتھ پر کچھ غلط کام کیے جانے کا ہے پربندن پر یہ آرہو پہ کی پربندن جو ہے معاملے کو دبانے کا پریاس کر رہا ہے قریب چھے تاریخ سے یہ پچھلے مینے کی لگاتار یہ باتیں سامنے آ لیتی کہ کوئی اس میں کچھ غلط کام ہوا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں معاملہ دب جا رہا تھا اور یہی پیرنٹس کو لیکن یہ پتا چل رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط کام ہوا ہے کافی شکایتیں کافی بتانے کے بعد میں جب کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تب آج پیرنٹس بڑی سنکھے میں ہزاروں کے سنکھے میں پیرنٹس یہاں پر اکتریت ہوئے ہیں اسکول کا گھیراو کیا جا رہا ہے اور اسکول کے اندر یہاں پر گز گئے ہیں ٹھیک ہے پیچھے میرے گیٹ ہے یہاں سے اندر گھوسے ہوئے ہیں ہزاروں کی سنکھے میں اور وہاں پر جو ہے پربندہ سے چرچا کی جا رہی ہے کافی پیرنٹس میں آگروش دکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو گھٹنا ہو رہی ہے وہ گھٹنا کی پنرہ برتی نہ ہو اور کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور جو پربندہ جو دبانے کا پریاس کر رہا ہے ایسے پیسے کو ہزاروں بچے جو پڑھتے ہیں ان کا بھوش کہنے کہیں دعوں میں لگ جائے گا چونکہ ایک پرتیشتی سکول مانا جاتا ہے دلی پبلک سکول جہاں پر ہزاروں کی سنکھے میں بچے پڑھتے ہیں کافی جی بلکل کافی اور یہ جانا مانا سکول ہے اور اس سکول کے خلاف جو آکروش ہے لوگوں کا وہ بھی سو بھاوک سا نظر آتا ہے چونکہ جس طرح سے بچے کے ساتھ اشلیل حرکت کی گئی وہ بھی اس طرح کے نامی گرامی سکول میں اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو آخر پریوار کے لوگ پریجن اپنے بچوں کو لے کر کہاں سنشت ہو پائیں گے یہ بھی دیکھنا نشت روپ سے گمبھیر وشہ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مطلع شکل ماملے پر جانکاری دینے کے لیے اور بیجاپور میں دو مہینے سے گنگا لور سے نیلسن نار کی جو سڑک ہے وہ پہلی ہی بارش میں بہ گئی 20 سے 30 کلومیٹر لمبی یہ سڑک جس پہ پولیا بھی بنی تھی اور قریب 56 کروڑ کی لاغت سے یہ سڑک بنی تھی آروپ ہے کہ ادھیکاریوں اور ٹھیکے داروں کی ملی بھگت سے اس کی لاغت قریب 112 کروڑ روپے ہو گئی لیکن پہلی ہی بارش میں یہ سڑک بہ گئی اس سے لوگوں میں کافی ناراضگی ہے ستانیہ بیجے پی نیتاؤں نے مکہ منتری سے اس کی اجاچ کی مانگ کی ہے جگدلپور پہنچے اسی ایم بھی شریف سائے نے بھی اس کا سنگیان لیا ہے اسی ایم سائے نے کہا کہ برشاچار کرنے والوں کے سرکار بکشے گی نہیں اور برشاچاریوں کو جیل جانا ہی پڑے گا اور یہ دیکھئے تصویریں یہ حالت اس سڑک کی آپ دیکھ سکتے ہیں جگدلپور سے معاملہ سامنے شنیواز ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے جگدلپور کی استطی شنیواز دکھائی دے رہے ہیں سڑک کی جو سڑک بچی ہے اسے دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی سندر بڑی مضبوط بڑی ٹکاؤ یہ سڑک بنائی گئی تھی لیکن جو بہ گئی ہے اسے دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہاں کبھی سڑک بھی تھی دیکھ یہ پورا معاملہ بیجاپور جیلے کا ہے جہاں پر گنگا لہور سے میلس لار کے دیچ 20 سے 30 کلومیٹر کی سڑک بنی تھی لوک نیرمہ ویبھاگ دوارہ جس پر یہ دو سے تین کلومیٹر کی جو سڑک ہے یہ پہلی بار اس میں پوری طرح سے اکڑ گئی اس معاملے کو لے کر وہاں کی افتحانی بھاجپہ نیتاؤں نے جانچ کرانے کی مانگ کی اور مکھے منٹری سے اس کی شکایت کی تھی جس کے بعد مکھے منٹری ویشن دے سائٹل جگدہ پور پھوکے تھے انہوں نے اس معاملے کو تنجان ملیا اور کہا کہ جو بھی رشتہ چار کیا ہے وہ بخشے نہیں جائیں گے ان کو جیل جانا پڑے گا چونکہ یہ جو سڑک ہے یہ سولہ انوبند ہوئے تھے اور چھپن کروڑ کی راتی تھی جو بڑھ کر ایک سو بارہ کروڑ ہوگی تو سباوی کے جو سڑک بنی ہے اس کی گھرگوٹتہ سامنے آگئی ہے کس پر کا سڑک بنی ہے اس معاملے کو لے کر سی ایم نے صاحب کہا ہے کہ جانچ ضرور ہوگی اور جو بھی دوسری ہوگی اس پر کاروی کی جائے نشت روپ سے اور اس سڑک کے بھی جانے کے بعد ابھی اس پورے معاملے میں کیا کوئی معاملہ درج کیا گیا پولیس میں کیا اس سمندھ میں کچھ شکایت دی گئی ہے پھر ابھی صرف ہوا آئی باتیں ہو رہی ہیں اس معاملے کو لے کر جہاں مکہ منتر نے کل جاز کرنے کے عادیت دیئے تو وہی جو بیجاپور کے جو لوکن مارک بھاگ ہے جتبر کے جو مکہ بنتا ہے لوکن مارک بھاگ کے انہوں نے جو سڑک ہے اس کو کام شروع کر دیا ہے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی مروم اور مٹی ڈالنے کے کام شروع ہوا ہے لیکن ہاں یہ جرور ہے اس معاملے میں تکدار کے کلاف جو بھاگ کی عادیت کاری وہ کیا کاروی کرتے ہیں لیکن ضرور ہے کہ مکہ منتر نے عادیت دیئے سواوی کی اس معاملے میں جلد کاروی ہونے کے بات کی جائی ہے سواوی کیا اور شریفاست چکی جب یہ سڑک ٹوٹ گئی ہے تو اس پر آبا جاہی تو بادت ہو ہی گئی ہے کیا اس کے لئے کوئی ویکلپک مارک بھی ہے کوئی عوض تھا دیکھیں جب یہ جو باریج بستار میں کافی ہوئی ہے باریج کے چلتے جو سڑک جو تھی یہ دیلٹس دو کریمٹر کی جو سڑک تھی یہ پوری طرح سے بہے گئی ہے جو سڑک کے کنارے جو پول بننا تھا پولیا بننا تھا وہ بھی نہیں بنایا گیا راسی کافی ایک سو بارک کرنے کے تھی اور ابھی ویکلپی ویسطہ کے لئے فیلال تو کوئی ویسطہ نہیں کی گئی کیونکہ روڈ کا کام ابھی فیلال چل رہا ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کو آنا جانا بھی ابھی فیلال مسلم ہو گیا ہے بہت شکریہ شنیباز آپ کا اس پر حاملے پر جانکاری دینے کے لئے آگے ڈیٹیلز لیں گے آپ سے بہت شکریہ فیلال کی جس سڑک اور پول پولیاں نیرمان میں بھشتا چار ہوا ہے اس سڑک اور پول پولیاں کے لئے ہمارے پولیس کے جوان سرکچہ میں ہوتے ہیں اور نقشلیوں کے لگائے گئے آئی ڈ اور کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے جوان آروپی کے دور پر اس سڑک میں سرکچہ دینے جاتے تو نقشلیوں کے فارنگ میں ان کی موت ہو جاتے اور وہ سہید ہو جاتے سہدات پولیس جوانوں کے سہدات پر جس طریقے کا بھرشتا چار سورج چندرہ کر اور پیڈ وڈ کے ادھکاریوں نے کاؤگریس ساسنگکال میں کیا ہے میں چاہوں گا کہ مانینی بیشنوی دیج سائی جی اس کی بیدیوات جاج کر دوشیوں پر کاروی کریں مکہ منتری نے خود اس پورے معاملے پر سنگیان لیا ہوا ہے برحال بڑھتے آگئے اور کوربہ سے ایک اگلی خبر جو ایک نیتا کی گنڈا گردی کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے اسپتال کے اندر گھس کر مارپیٹ کی نیتا جی نے اور مارپیٹ کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا دراصل ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں پربندک سے مارپیٹ کرنے نیتا جی پہنچ گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بی جے پی منڈل مہامنطری منش مشرہ ہیں مریض کے علاج کو لے کر کوئی بباد ہوا تھا اور دونوں پکشوں کے خلاف پولس نے معاملہ درج کر لیا ہے اسپتال پربندھن اور اسپتال پربندک کے خلاف دیکھیں کس طرح سے ان سے مارپیٹ کی جا رہی ہے اور یہ جو پورا معاملہ ہے بی جے پی کے نیتا اور اسپتال پربندک کے خلاف دونوں ہی کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا اور اب کارروائی کی بات کہی جا رہی ہے اسپتال میں گھس کر مارپیٹ کی گئی تھی ایک منیس نام آگ بکتی منیس مشرہ نام سے ایک پیشن کے بیلنگ کے بیلنگ سے لے کے وہ یہاں میرے ساتھ ہاتھا پائی کیا ہے چیم باندھی اس کا فوٹیج میرے پاس خوب لفد ہے یہ پیشن کے بیل کے لے کے پیشن کے بیل کے لے کے پیشن کرو پیشن کرو تو ایسا پیشن کرنے کا آسا کوئی بردہان نہیں ہے جو ہمارا جو بیل تھا پیشن چاہی تو ہم لیا ہے اور اس میں یہاں پیشن ہوا نہیں ہے تو بل پاپس کرو وہاں کے سنچالکوں نے اس کا آپریشن کرانے کی صلاح دی کہ آپریشن کرنا پڑے گا جس کے اوز میں آپ پاسے جمع کریے اور جب ان کے دوارہ 38,000 روپے اسپتال میں جمع کیا گیا انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اب اس کو پردر جو نہ کہیں ٹریٹمنٹ پر لے لے جائیں اس کی حرات اچھی نہیں ہے اسی بات پر سے بیواد ہوا منیش منیش کمار مشرا اور جو وہاں پہ ایک کنچاری ہے یوگل پنڈا کے بیچ میں دونوں کے بیچ میں گاڑی گفتار ہوئی ہے دونوں نے سیویل لائن میں اس آسائے کی ریپورٹ کیا ہے جس پر مارکویٹ کا کاؤنٹر پرکن پنجیوے دھکر دوشنا کی جاری ہے اور عبداللہ اسلام ہمارے ساہوگے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہم فون لائن پر عبداللہ یہ جو پورا بیواد تھا بلنگ کو لے کر تھا لیکن بیلنگ کو لے کر بیواد کیا تھا یہ بتائیے جو ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ کوشباری اسپطال کا ماملہ ہے جہاں پر تو یہ اپنی پریشن کو جو باجپا لیتا ہے وہ لے کے آئے ہوئے تھے اور علاج کرنا تھا اور آپریسن کی لیے دو دن کا ہمیں ڈاکٹروں نے جیا تھا چوٹی اس کی ٹھوسنگ تھی یہ جاری ہے کہ وہ بیلنگ جو ہو رہا تھا اور اس کو لے کر اسپطال پر گھنگن اور جو میسہ ہے اس کے بیچ میں یہ ویواد ہوا ویواد کے بعد اس نے ہاتھا پائی کہتے ہیں CCTV میں فوٹیج اس کا نظر آیا اور اس ماملے میں دونوں پر پچھوں کی شکایت پر اپراہ دچھ کر مہت شکریہ آپ کا اس پاملے پر جانکاری دینے کے لیے عبدال اور درگ میں سواسسے ویبھاگ نے بڑی کارروائی کی اور بینا لائسنس چل رہے سواسسے کیندروں کو بند کر آ گیا دراصل کلینک پیثالوجی لیب اور ایک نرسنگ ہومز میں شامل ہے ایک ہاسپٹل کو دوستہ درست کرنے کی ہدایت دی گئی ہے پاٹن اور اتائی کشتر میں کی گئی کارروائی نرسنگ ہوم ایکٹ کاؤ لنگھن کرنے پر کارروائی کی گئی ہے مینہ لائسنسی کارروائی کے چل رہے سواسسے کیندروں کو بند کر آ گیا وہ ایک سکایت آئی تھی پاٹن بلاک کے گرام کے سرپنچ نے کالکٹر کا رہلے میں ایک لکھی سکایت دی تھی وہاں پہ ایک جھولا چھاب ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی کلینک چلا رہے ہیں بینہ ڈگری گیا تو اسی تندر میں ہم وہاں گئے تھے کل اپنی ٹیم کے ساتھ اور وہاں پہ جو ہنو نے سکایت کیا تھا اسے ہی پایا اس کے پاس کوئی ڈاکمنٹ نہیں تھا نہ نرسنگ ہوم اٹھ کا نہ کوئی ڈگری تھی کل نہیں تو اس کو ہم نے تفتیار بند کروایا اس کے بعد ہم لڑتے تھے جو ہے جو بلاک کا ہمارا CSC ہے سو آسکرین اس کے سامنے ہم نے ایک اوید روپ سے پیثولوجی لیٹ چلہ تھا اس کو بھی ہم نے بند کر آیا اس کے پاس کوئی ڈاکمنٹ نہیں تھے پھر مہاویر ہسپیٹل جو ہے وہ ہنڈا میں پڑتا ہے اٹھائی کے پہلے ان کے پاس پریابرن کا اور اسمیس کا گنی تھا اس کو ہم نے بند کر آیا پھر آتے آتے ہم نے آستہ ہسپیٹل جو اٹھائی میں ہے وہاں پہ ڈاکمنٹ تو سب ہی اپلپ تھے سفائی کے جلور اب آتا ہے تو ہم نے چاروں لوگوں کو نوٹیس دے کر کے دو کو بند کر آیا ہے اور تین کو ہم نے بند کر آیا ہے اور ایک کو ہم نے نوٹیس دے کر ان سے جواب مان رہا ہے اور مطلیش ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے سا جڑ گئے ہیں مطلیش یہ کلینکس اور پیثالوجی لیب لیبز کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے کس طرح کی اولنگھن پائے گئے تھے لیکن مرسنگ اوم ایک کس میں اولنگھن پائے گئے تھا جس طرح سے لائسنس میں ہی تھا جترے سے پریابرینڈ کی بات ہوتی ہے اس وجہ سے چار جس کے بعد میں تین کو بند کرنے کا یہاں پر آدیش یاری کیا گیا اور ایک کو جو ہی ویوستہ سدھابنے کی بات پر ہی گئی ہے تاکہ لگا تر اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے تاکہ ویوستہ جو خاص طرح پر لوگوں کے سیارت پر جڑے معاملے جاب ہوتے ہیں تو اس نے کوئی لاپروہی نہ بڑھتی جائے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار دویش دے رہا ہے نرسنگ اوم ایک کا کہا پالن کیا جا رہا ہے کہا نہیں پالن کیا جا رہا ہے یہ سب میں دھیان دیا جا رہا ہے ایک دن پہلے ہی دو ڈینٹل کالیش کو بھی بند کرنے کا آدھے جاری کیا گیا تھا کیونکہ وہاں بھی نرسنگ اوم ایک کا جو ہے وہ پالن نہیں کیا جا رہا تھا اور اب پھر سے یہ چار فرسانہ میں کروائی کی گئی ہے تو کہیں میں کہیں ایک یہ ساندیش جو بھی لاپروہی برات رہا ہے جو بھی ریکھتی جو لوگوں کی صحت پر اور شکریہ آپ کا بیتھلیش اس سے پورے ماملے پر جان کاری دینے کے لئے اور درگ میں کوٹنگ سانستانوں میں پرشاسن نے دبش دے کر نیرکشن کیا درسول ادھکاریوں نے یہاں پر کوٹنگ سانستانوں کا نیرکشن کیا اور یہاں جو کمیاں ملی ہیں انہیں درست کرنے کی ہدایت دی گئی ہے دلی کے اول رانچ اندر نگر میں کوٹنگ انسٹیوٹ کی گھٹنا کے بعد پرشاسن پوری طرح سوی alert ہے جلا کلیکٹر ریچہ پرکا شاہدی کے نردیش پر ایک جانچ ٹیم بنائی گئی ہے اور یہ جانچ ٹیم جگہ جگہ جا کر ان سبھی کوٹنگ لگا تا محجد نمار سات کتنے کوچنگ سنستانوں پر اب تک کاربائی کی گئی ہے اور کیا کچھ نردیش دیئے گئے ہیں عدhikari پرکاش چودری کی طرف سے آپ کو آباز مل پاری جانا چاہیں گے کیا کچھ کاربائی کی جاری کوچنگ سنستانوں خلاف آپ کی آواز ٹھیک طریقے سے نہیں آ پا رہی ہے مل شویر سے پریاس کریں گے آپ سے بات کرنے کا آگے بہت شکریہ آپ کا اور بلا سپر سے بڑی خبر جہاں سکری تھانے کے کونس ٹیبل کو برخواست کر دیا گیا در آرکشک نیل کمل راج پوت کو برخواست کیا گیا شراب تذکری کے آروپ میں انہیں برخواست کیا گیا ہے ویبھاگیا جانچ کے بعد کار روائی کی گئی کونسٹیبل اپنی کار سے ہی شراب کی تذکری کر رہا تھا آروپ ی کونسٹیبل ابھی بھی فرار بتایا جا رہا ہے سٹیٹ بینک گھوٹالا معاملے میں ایک آروپ جس نے کیسی سی لون لیا ہوا تھا ایک مرد ویکتی کے نام پر اسے پکڑ لیا گیا پیڑت نے بتایا کہ 2008 میں اس کے پتا رام چورنر کی موت ہو گئی تھی لیکن دسمبر 2014 میں مرد پتا کی جگہ دوسرے ویکتیوں نے دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپے کا لون نکال لیا پرزی واری کی جانکاری ہونے پر پیڑت پولیس کاریلے کے چکر لگاتا رہا آروپی نے پولیس نے آروپی بلرام کو سورج برزلے کے پھوکٹ پارا سے گرفتار کیا 2014 کے معاملے میں پات سال بعد جانت شروع ہوئی مرپیتا جی کار مرک باد دھوکھا 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 لکھنپور سے 2008 میں مرتو ہوئی سا 2014 میں 2014 میں لون ہوئی سے 2 2 لکھ 18 ہزار ھوہی میں بیون نکلوائے با آئے تو بیون میں بتائیس کی نہیں بندھک تور جمین اسٹریٹ بینک میں پھر یہاں آئے اسٹریٹ بینک میں کوئی پتے نہیں کوئی بتائی نہیں کہ کون نکالی کون کون کار دھیرے دھیرے کر کے سب چیز نکلوائے پا نکالی سے بڑ رام دراغ دا سے سیتا رام 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 بہت دن سے ہوگی جب سے میں دوئی سال تو اسے بھی میں گھومت ہوں پتا ایک بات پتا یہ میں گھومت ہوں آج بھی پریسانی میں جھلا تھا کوئی نہیں بس میں کھوٹ 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 جا تھا کوئی پتے نہیں اور امبکہ پور میں میڈیکل کالج اسپتال میں دو مریضوں کی موت کے بات بنائے جانچ ٹیم جہاں ماملے میں سمبھاگے کمیشنر نے تین سدسیہ جانچ دل کا گھٹن کیا موت کے بعد پریجن نے اسپتال پریسر میں جم کر انگام کیا تھا پریجن نے اسپتال میں ڈاکٹر اور کے ہتھیارے کو سزا دی گئی ہے چھوٹا بھائی جس نے اپنے بڑے بھائی کی زمین بباد کے چھتے ہتھی کر دی تھی پیٹ پیٹ کر دو ہزار بائیس میں بارداد کو انجام دیا گیا تھا ٹھارہ نومبر ہزار بائیس کو ہتھی ہوئی تھی گوریلا کے کیوں اچھی گاؤں کے بیگا پارا کی یہ پوری گھرچ ہے اور بیراس پور میں تین کروڑ روپے کی تھگی کرنے والے آروپی کو جھاسور گھڑا سے گرفتار کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ جھاسور گھڑا سے آروپی کا پتا بھی فرار ہو گیا ہے اس کی تلاش کی جاری ہے دراصل اپنے چاچا سے تین کروڑ روپے کی تھگی کرنے والا آروپی گرفت میں اور اس آروپی کا پتا ابھی بھی فرار ہے جو کہ اس پوری تھگی میں اس سکتہ پانچ بارڈز میں اسے شروع کیا جار رہا ہے مہلہ کمانڈوز کو نشہ کے خلاف ان بارڈز میں لگا جار رہا ہے اور نشے کے خلاف یہ کارروائی کریں گے دراصل سارجنگ جائے وہوں پر نشہ کرنے والوں یا ساماجک کام کرنے والوں پر یہ مہلہ کمانڈوز روک لگائیں گے اور بتا دیں کہ دھمتہ نشے اور اس سے ہونے والے اپراد اسے کو روکنا لکش ہے اور پولیس کے لیے بڑی چنوٹی بنا ہو ہے ساماجک سنستان اور مہلہ کمانڈوز کے مدد سے اس چنوٹی سے نپٹنے کی تیاری کی جائے پہل سے آج دھنکری میں پانچ وڈوں میں مہلہ کموں کے ساتھ مل کے نشا مکٹی کے بیرود ایک ابھیان چیڑا گیا ہے اس پہل کا میں بہت سواگر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے بچوں کے بھوشے کو سرکش تریکنیم بہت ایک اہم بھومتہ اور سورجپور میں پاور پلانٹ کا ڈیم خطرے کے نشان کے اوپر ہے اور ابھی بھی نو گیٹ کھلے ہوئے ہیں ڈیم کے آس پاس کے گاؤں کو الگ کر گیا 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 بیتے چوبیس گھنٹے سے جلے میں ہو رہی رکھ زوردار زوردار بارش آنے کی وجہ سے پورا علاقہ تربتر ہو گیا اور بارش سے جن جیون اس تویس ہو گیا لوگوں کا گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو چلا ہے موسیقی